کربلہ معلہ حرم امام حسین اور زیارت امام حسین آداب میں سے ہے کہ انسان جب امام حسین کی زیارت کے لئے آئے تو فرات کے پانی سے غسل کرے اور پھر امام حسین کی زیارت کے لئے آئے یہ یادگار ہے امام صادق کی اس عمل کی کہ جب امام صادق امیر ممی کی زیارت کے لئے ترشیف لاتے تھے تو نجف احشف کی زیارت کے بعد کربلہ ترشیف لاتے تھے فرات کے پانی سے غسل کرتے تھے اور فراد کے پانی سے غسل کر کے امام حسین کی زارت کے لئے جائے کرتے ہیں شریعت نے سمل کو اتنا پسندیدہ قرار دیا کہ جب امام حسین کی زارت کے لئے آؤ تو فراد کے پانی سے غسل کر کے آؤ آج کے دور میں اگر فراد کے پانی سے غسل کرنا ممکن نہ ہو تو معروف یہی ہے کہ جن ہوتلوں میں آپ قیام پذیر ہوتے ہیں رہائش پذیر ہوتے ہیں ان ہوتلوں میں وہی پانی آ رہا ہوتا ہے جو فراد کا پانی ہوتا ہے زیادہ احتمام کرے کہ جب امام حسین کی زارت کے لئے جا رہا ہو تو غسل کر کے پھر امام حسین کی زارت کے لئے جائے کہ غسل زارت کرتا ہوں امام حسین کی زارت کا جب امام حسین کے حرم میں پہنچے اب حرم میں پہنچنے کے بعد سات زارتیں ہیں جو حرم متحر کے اندر آپ کو انجام دینی ہے وہ سات زارتیں کونسی ہیں زریح مقدس کے اندر تین قبور مبارک ہیں سید الشہدہ کی قبر متحر سید الشہدہ کے سینے کے جانب چھ مہینے کے علی ازغر کی قبر ہے سید الشہدہ کے پائنٹی کی جانب شہزادہ علی اکبر کی قبر ہے قبر متاہر میں تین زارتیں چوتھی زارت سید الشہدہ کے ذریح اقدس میں سرحانے کی جانب رائٹ سائٹ کے اوپر دہنی جانب حضرت حبیب ابن مظاہر کی ذریح مقدس ہے اور سید الشہدہ کے سرحانے کی جانب بیک سائٹ کے اوپر یعنی پشت کی جانب ایک اور ذریح مقدس ہے وہ ہے حضرت ابراہیم مجاب یہ پانچ زارتیں ہوئیں چھٹی زارت مولا کے پائنتی کی جانب ہے اور وہ زارت ہے گنجے شہیدہ کی جس میں عیزہ و وقارب امام حسین انصار امام حسین تمام شہدہ کربلا کو دفنائے گیا اور سانتوی زارت ہے مولا کے سرحانے کی جانب پیشے کی جانب آقا اگر ہم دہنی جانب دیکھیں گے تو وہ قتل گاہ کہ جہاں پر سید الشہدہ کی گردن اقدس کو جدا کیا گیا تو ذریع مقدس کے اطراف میں ہی یہ ساری کی ساری زارتیں موجود زیادہ مناسب طریقے کار اگر حرم کے گیٹ نمبر نائن باب الراز سے آپ داخل ہوں تو یہ ساری کی ساری زارتیں آپ کو سامنے کی جانب واضح طور پر آشکار بھی ہوں گی اور نظر بھی آئیں گی حضرت حبیب کا کردار تاریخ میں معروف ہے وہ کردار کے جو امام حسین کا دوست ہے کربلا میں واحد شخصیت کے جس کو امام حسین نے لکھ کر بلایا ہے اے حبیب تمہارا دوست اکیلا ہے مدد کے لئے آؤ وہ حبیب کون ہیں بچپنی کا عالم ہیں ختمی مرتبت مدینے کی گلیوں میں ہیں مدینے کی گلیوں میں دیکھا ایک چھوٹا سا بچہ ہے پیغمبر نے آگوش میں لیا بوسے لینا شروع کیا اسی شخص نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ آپ اس سے محبت کیوں کرتے ہیں اور پیغمبر کا جملہ یہ ہے کہ میں اس سے کیوں کر محبت نہ کروں یہ میرے حسین سے محبت کرتا ہے میں نے دیکھا ہے کہ جہاں جہاں حسین کی خاک جہاں جہاں حسین کے قدم پڑتے ہیں وہاں کی خاک اٹھاتا ہے اپنے بالوں پر ڈالتا ہے اپنے چہرے پر ڈالتا ہے یہ اسٹی کون تھی حضرت حبیب بن مضاہر کی اسٹی حضرت ابراہیم مجاب ساتھوے امام کی نسل مبارک میں گویا پوتے یا پر پوتے ابراہیم ابن محمد ابن عابد ابن امام موسیٰ بن جعفر کربلا کی مجاوروں میں سے ہیں کرتے تھے جواب سلام آیا کرتا تھا یہ وہ معرفت تھی کہ سلام امام کو کرتے تھے امام انہیں جواب سلام دیتے تھے اس لئے نام پڑ گیا ابراہیم المجاب کے جس کو جواب دیا جاتا ہے تو یہ ساتھ زارت حرم متحر میں آپ نے انجام دینی ہے حرم کے عمال کے اندر جو ہمترین عمل ہے وہ ہے امام حسین کی زارت زارت معصورہ جو امام کی طرف سے بتائی گئی زارت وارثہ یا اسی طریقے سے زارت عاشورہ یا اسی طریقے سے مولا کی کوئی بھی زارت اب یہاں پر پڑ سکتے ہیں زارت امین اللہ کی طلاوت بھی کر سکتے ہیں اسی طریقے سے نماز جعفر تیار اسی طریقے سے دعا مزامین عالیہ اہل بیت کے دثمنوں سے براعت کا اظہار اور وہ تمام چیزیں جو آپ کی تعقیبات میں سے ہیں قرآن کریم خصوصیت کے ساتھ ان سفرہ مقدس کے اندر قرآن کریم کو فراموش نہ کی دیئے سید الشودہ نے نوک نیزہ پر قرآن کریم کی تلاوت کر کے یہ پیغام دیئے کہ سید الشودہ کی ذات قرآن کریم سے جدا نہیں ہے لہذا اپنے آپ کو کردار امام حسین سے جب مربوط کرنا ہے تو قرآن کریم سے بھی تعلق کو قائم کرنا ہے تو یہ وہ عمال ہیں جو حرم متحر کے اندر ہم انجام دیں گے امام حسین کی زیارت وارثہ کی ہم تلاوت کریں گے اس کے بعد زیارت حضرت حبیب ابن مظاہر اور اس کے بعد زیارت حضرت عبراہیم مجاب زیارت وارثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ یا وارث آدم صفت اللہ سلام علیکہ یا وارث نوح نبی اللہ سلام علیکہ یا وارث ابراہیم خلیل اللہ سلام علیکہ یا وارث موسیٰ کلیم اللہ سلام علیکہ یا وارث عیسیٰ روح اللہ سلام علیکہ یا وارث محمد حبیب اللہ سلام علیکہ یا وارث امیر المؤمنین ولی اللہ سلام علیکی ابن محمد المصطفى سلام علیکی ابن علی المرتضى سلام علیکی ابن فاطمہ الزہرہ سلام علیکی ابن ختیجہ الكبرہ سلام علیکی آثار اللہ بابن ثارہ والوطر الموتور اشحد انکا قد اقمت السولات وآتیت الزکاة وآمرت بالمعروفی ونہیت عن المنکر واتعت اللہ ورسولہ حتی اتاق اليقین فلعن اللہ امت قتلتك ولعن اللہ امتا ظلمتك ولعن اللہ امتا سمعت بذالک فرضیت به یا مولای یا ابا عبداللہ اشحد انکا کنت نورا فی الاسلاب الشامخا والارحام المتحرا لم تنجسک الجاهلیت بانجاسها ولم تلبسک من مدلہ مات ثیابها واشحد انکا من دعائم الدین وارکان المؤمنین واشحد انکا الامام البر التقی الرضی الزکی الهادی المہدی واشحد ان الامت من ولدکا کلمة التقوی واعلام الہداء والعروت الوسقى والخجت والا اہل الدنیا واشحد اللہ وملائکته وانبیاءه ورسولہ انی بکم مؤمن و بئیابکم موقن بشرائع دینی و خواتیم عملي و قلبي لقلبکم سلم و امری لامرکم متبع سلوات اللہ علیکم وعلا ارواحكم وعلا اجسادكم وعلا اجسامكم وعلا شاهدكم وعلا غائبكم وعلا ظاهركم وعلا باطنكم بیابی انت وامی ابن رسول اللہ بیابی انت وامی یا ابا عبداللہ لقد عظمت الرضیت وجلت المصیبت بک علینا وعلا جمیع اہل السماوات والارد فلعن الله امتا اسرجت والجمت وتهیئت لقطالك یا مولای یا ابا عبداللہ قسدت حرمك واتیت الى مشحدك اسأل اللہ بشأن اللذی لکا عنده و بالمحل اللذی لکا لدیه ان يصل على محمد وآل محمد و ان يجعلنی معاكم فی الدنیا والآخرا زیارت حضرت علی بن الحسین السلام علیکے ابن رسول اللہ سلام علیکے ابن نبی اللہ سلام علیکے ابن امیر المؤمنین سلام علیکے ابن الحسین الشہید السلام علیکے ایوہ الشہید السلام علیکے ایوہ الشہید وابن الشہید السلام علیکے ایوہ المظلوم وابن المظلوم لعن اللہ امت قتلتك ولعن اللہ امت ظلمتك ولعن اللہ امت سمعت بذالک فرضیت به زیارت حضرت علی اکبر السلام علیکے ایوہ السلام علیکے یا ولي اللہ بابن وليه لقد عظمت المصیبہ و جلت الرضیت بک علینا وعلا جمیئے المسلمین فلعن اللہ امتا قتلتك وابرعو الاللہ والیکا منہم زیارت تمام شہدہ ایک تر بلا السلام علیکم یا اولیاء اللہ و احباء سلام علیکم یا اسفیاء اللہ و ابداء السلام علیکم یا انصار دین اللہ سلام علیکم یا انصار رسول اللہ سلام علیکم یا انصار امیر المؤمنین السلام علیکم یا انصار فاطمتہ سیدتی نسائل آلمین سلام علیکم یا انصار ابی محمد الحسن بن علی للولی ناصح سلام علیکم یا انصار ابی عبداللہ بے ابی انتم و امی تبتم و تابت الارض اللتی فیہا دفنتم و فستم فوضا عظیما فیا لیتنی کنتو مأکم فأفوذا معکم زیارت حضرت حبیب بن مظاہر السلام علیکہ ایوالعبد صالح المطیع للہ ولرسوله ولی امیر المؤمنین ولی فاطمت الزہرہ والحسن والحسین علیہم السلام الغریب المواسی اشخد انک جاہتا فی سبیل اللہ و نصرت الحسین ابن منت رسول اللہ فواسیت بنفسک و بضلت مہجتک فعلیکہ من اللہ السلام التام السلام علیکہ ایوالقمر الظاہر السلام علیکہ یا حبیب بن مظاہر الاسد و رحمت اللہ و برکاتو زیارت ابراہیم مجاب السلام علیکہ ایوالسید الزکی و اتبائک و السلام علیکہ یا سیدی و ابن سیدی و السلام علیکہ و رحمت اللہ و برکاتو و برکاتو